بھارت کے پرائم منسٹر نندرہ موڈی جی کا بنگلہ دیش کا ایک ہسٹورک دورہ ہوا اس کی کیا امپورٹنس ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک خط لکھا پرائم منسٹر نندرہ موڈی نے پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان کو 23 مارچ کے موقع پر جو پاکستان ریزولوشن کا ڈے ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان سے اچھے تعلقات ہوں مگر ٹیررزم کا خاتمہ ہونا چاہیے اور جو ایشیوز ہیں ان کو ریزولو ہونا چاہیے عمران خان نے کل جواباً خط لکھا کہ ہم بھی ایسا ہی چاہتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حال ہو ان کی وہی جو پھرکی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کشمیر میں ہی پھنسی ہوئی ہے یہ ایک ان کا نیریٹیو ہے خیر اس پہ بھی بات چیت ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ چین پاکستان میں اپنی پہلی الکوہلک فیکٹی کے لیے لائسنس لینے میں ایک طرح سے کامیاب ہو گیا اور بہت بڑی خبریں چل رہی ہیں اور ویسے جو پاکستان میں شراب کی جو خرید و فروخت تو اس پہ بہت سکتی ہے مگر ہمسایہ ملک برادر ملک چین کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ان کے لیے شراب کی بہت بڑی فیکٹی تیار ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ چین کے بھی جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران تو ایک ٹیلی فون کال پہ نہیں بدکتا مگر پاکستان وہ یہ نام نہیں لیتے مگر پاکستان کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ اشارہ پاکستان کی طرف ہے ان سب پر بات چیت ہے آج کے ہمارے خصوصی ویکلی شو میں میجر گورو آریہ جی سے جو چنکیا فورم کے سی او بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر بھی ہیں اور ایک جانی پہچانی شخصیت ہے میں ویلکم کرتا ہوں ہمارے ویڈیو لنک پر ہمارے بھائی میجر گورو آریہ صاحب کا سب سے پہلے گورو بھائی ہولی مبارک ہولی کو بہت بہت مبارک ہولی جی بہت چکن ہے تو نہیں ہوتا یہ تو چلتا رہتا ہے ہفتہ بار ہی ایک طرح سے اور ہولی کی سپیرت تو ہم کہتے ہیں پورا سال ہی ہم پر رہتی ہے تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ ہولی منائی جا رہی ہے لیکن باقی جو جیو پولٹکس کی خبریں ہیں بات چیز ہم شروع کریں گے پرائم نیس سے نیندہ موڈی کا جو بنگلہ دیش کا ویزٹ ہے اس وہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے اس پر بہت چرچہ ہوئی انٹرنیشنل پریس میں بھی بھارت کے پریس میں بھی بنگلہ دیش کے پریس میں بھی آپ اس کی اہمیت کو کیسے دیکھتے ہیں اس میں سب دو چیزیں ہیں تیر صاحب اور اس کو بتانے سے پہلے میں آپ کا دھنیواد کروں گا آپ نے اپنی شو میں مجھو بلایا تیر صاحب ایک تو لوکیسٹ پولیسی ہے انڈیا کی اور نیبروٹ فرسٹ پولیسی ہے اور بنگلہ دیش اگر آپ دیکھیں پورے خطے میں جہاں پہ پاکستان بھی ہے اور ملک بھی ہیں بنگلہ دیش ایک سکسس سٹوری ہے آپ کچھ بھی آپ ایکنومک سوشل پیرامیٹرز دیکھیں تو بنگلہ دیش نے ترقی بہت کری ہے میکرو فینائنس کے اس پر جو ان کی ایکنومک کنڈیشنز ہیں ان کی جیڈی پی گروت ہے جو ان کا فورین ایکچینج ہے جس طریقے سے ان کے ایکسپورٹس بڑے ہیں جو ان کا پر کیپٹا انکم ہے بنگلہ دیش کی وہ کافی حد تک اچھی بنگلہ دیش ایک تو ایک سکسس سٹوری ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے کلچرل لنکیجز بہت ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ وہ بنگال میں ویس بینگال میں وہی بہت شاہ بولتے ہیں جو وہاں پر بولتے ہیں تو ایک کلچرل لنکیجز ہے تیسری چیز یہ ہے کہ بنگلہ دیش ایک ایسا ملک ہے جو کی ایک زمانے میں ریڈکلائزیشن کے ساتھ بڑا ڈیل کر رہا تھا لڑ رہا تھا ان فیکٹ دوہزار سولہ میں بھی خبریں آئیں تھیں پندرہ سولہ سترہ میں خبریں آئیں تھیں بلوگر کو مار دیا ہے تو کافی ہر تک بنگلہ دیش نے یہ سب چیزیں مینج کر لی ہیں آج کی تاریخ میں بنگلہ دیش میں ٹھیک ہے وہ elements ہر جگہ ہیں بھارت میں بھی ہیں تو بنگلہ دیش میں بھی ہیں بھارت میں سب پر افیکٹ ہے تو بنگلہ دیش نے لارج لی کافی کچھ مینج کر دیا ہے سٹریٹیجکلی ہمارے لیے بہت امپورٹن ہے بنگلہ دیش تو یہ ایک انوڈیجی نے بنگلہ دیش کی ریشنشپ کے ساتھ اور اتنا ہی invest شیخ حزینہ صاحبہ جو ہیں وہاں کی پرائی منسٹر بنگبندھو شیخ مجیور رحمان کی بیٹی ہیں وہ تو انہوں نے بھی بہت زبردست طریقے سے اس ریلیشنشپ پر انوڈیج کرا کچھ وہاں پر لوگ ہیں extremist element جو کبھی نہیں چاہتے کہ بھارت کے ساتھ دوستی انہوں نے فساد بھی کرے تھے وہاں پر اور کچھ انہوں نے دنگے فساد ہوئے کچھ لوگ بھی مرے وہاں پر لیکن اس کے ساتھ لے گا ٹما اور ساتھ میںسوٹی بھی ہوئے کہ ہن نے پر مرے ہمارے ہمارے لئے بہت زبردست ہے یا ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ دش ہے اور ایک اور چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستانی غلطی کر جاتے ہیں بولتے بڑتے ایک بردی بہت mین badeلی یا ان کا کوئی خراب کوئی مقصد ہے بولنے کا تاہر صاحب لیکن ایسے ایک بولچال میں گل جاتی یہ بات کی you know india will always be the elder brother to bangladesh یہ بول جاتے ہیں کافی indians مجھے لگتا یہ یہ statement یہ language یہ emotion ہی غلط ہے اس relationship میں بھارت اور bangladesh کی relationship میں کوئی elder brother اور کوئی younger brother نہیں ہے we are both brothers and we are both equals you see جو ملک size میں یا economy میں یا military power میں چھوٹا ہوتا ہے وہ یہ nuances جو ہیں وہ بڑے بھاریکی نظر سے دیکھتا ہے کہ بھئی آپ ہمیں کیسے address کر رہے ہیں اور آپ کا مطلب نہ بھی ہو پھر بھی وہاں پہ bangladesh نے اس کا یہی رید کرتا ہے you know india is trying to play the big brother so we should refrain from using such terminology اور modi جی نے بھی use نہیں کری اور ہمیں کرنے بھی نہیں چھئے کائی دے سے اور you know we are equal brothers ہم لوگ برابر کے حصے دار ہیں progress میں and i think it's a historic visit by prime minister modi سب سے پیلا visit has a covid times میں pandemic کے لگنے کے بعد سب سے پیلا visit bangladesh کو kara modi جی نے which shows that how much emphasis india puts on its relationship with bangladesh right اور یہ ایک ایسا موقع بھی تھا جب bangladesh میں پچاسمی independence celebration ہو رہی ہے پچاس سالہ تو اس کی بھی ایک تاریخی حیثیت ہے اور خاص طور پر جبکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ بھارت کا ایک بہت بڑا رول ہے bangladesh کی ازادی کے لیے bangladesh اس کو ہمیشہ تسلیم کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورو بھائی یہ بھی ایک تنازہ رہا سی اے کے کانٹیکس میں کچھ بنگلہ دیش سے بھی آوازیں اٹھی کہ سی اے میں وہ جو ایک misunderstanding وہ جو ایک ایکسٹریم لیفٹ نے create کی جی مسلمانوں کا نام نہیں ہے تو اس میں بنگلہ دیش بھی افیکٹ ہوتا ہے حالانکہ سی اے اے تو پرسیکیوٹر کمیونٹیز کو اکاموڈیٹ کر رہا تھا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویزٹ سے وہ جو سی اے کے بارے میں مغالطے تھے یا موبالگے تھے وہ دور ہوئے ہوں گے کچھ حد تک ضرور ہوئے ہوں گے تاہیر صاحب لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں اور کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے یہاں بھی کچھ پولیٹیشنز ہیں جو ٹویسٹ کر کے پھر باگ جاتے ہیں تو فوج میں فوج میں اس کو کہتے ہیں شوٹ ان سکوٹ تو شوٹ ان سکوٹ معاورتن میں استعمال کر رہا ہوں یہاں پہ بڑا عام سی بات ہے کی میں نے شک پچھلے ویڈیو میں بھی آپ کے بتائے تھا کی ریفیل ڈیل میں تیس سار کروڑ روپے چوری ہو گئے چوری ہو گئے چوری ہو گئے بولا دوہزار انیس کا چناؤں ختم ہوا الیکشن ختم ہوا اس کے بعد کوئی دسکشن ہی نہیں ہے اس کے بعد دیمونٹائزیشن سے پورا دیش ڈوب گیا ڈوب گیا دوہزار انیس کے بارے تو یہ سب ہماری یہاں بھی کچھ پولیٹیشنز ہیں اگر ان کو لگتا ہے چوری ہوئی ہے تو آپ اس کو کیری فور وڈ کریے آپ سپریم کورٹ جائیے آپ کیس لڑیے سپریم کورٹ نے جب اس کا بول دیا ہے اس کا کلیر کر دیا سب کچھ آپ اس کو پرسیو کریے آپ پبلک میں وہ نہیں کرتے تو یہ سب پبلک کو بھی پتہ لگ گیا ہے جہاں تک سی اے این آر سی یہی چیز پرسیکیوٹیڈ بانورٹیز جو ہیں بنگلہ دیش میں پاکستان میں افغانستان میں ان کے لئے سی اے بنا اور سی اے کیا کرتا ہے تاہر سب ان کو ڈسکاؤنٹ دیتا ہے سی اے کا مطلب یہ نہیں کہ جو مسلمان ہیں تینوں ملکوں کا وہ یہاں کے سیٹیزنشپ نہیں لے سکتا عدنان سمی نے لے سیٹیزنشپ بیسے کئی اور لوگ عدنان سمی میں اس لئے بول رہا ہوں کیونکہ you know he's a muslim when he's a well recognized figure ایک internationally recognized face عدنان سمی اس لئے میں اس کا اگزامپل دے رہا کئی لوگ ہیں جن کو ملیے بس ان کو 50% کا وہ دیا ہے ایک ڈسکاؤنٹ سا دیا ہے ان کو دوسروں کا 11 سال میں ہوگا آپ کا کم میں ہو جائے گا آپ میں ہو جائے گا ٹھیک ہے ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں آپ اس کو کسی بھی آپ اس کو affirmative action سمجھیے آپ اس کو جو سمجھنا ہے جس رنگ میں رنگ نہ ہے آپ رنگ دیجئے but this is a discount تو سی اے یہ نہیں کہتا کہ مسلمانوں کو دیوار کھڑی کر رہے ہیں آپ ہم در نہیں آسکتے ایسی اس کی سیٹیزنشپ وہ پیدا وہی پہ ہو ہے پر وہاں کی اگر سیٹیزنشپ وہ لوگ surrender کر کے انڈیا کی سیٹیزنشپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں وہ ابھی ان کے ماں باپ گئے تھے امریکہ وہ تو ابھی پچیس تیس سال کے ہو گئے ہیں if they want they will also have to take the longer route it is not that ان کو آتے ہی تھال میں مل جائے گی انڈیا سیٹیزنشپ پیسا نہیں ہے اور اگر ہندو اور سیخ اور بودھسٹ اور جین اور پارسی یہ سب لوگ انڈیا نہیں آئیں تو کہاں جائیں گے یہ بتاہیے ان کے لئے کون سا ملک جو ان کو welcome کر رہے ہیں کوئی تو ملک welcome نہیں کر رہے ہیں so they have to go somewhere so اس لئے کرا تک ہے I hope اس سے misunderstanding تھوڑی سی دور ہو جائے لیکن ہمیں کام بہت کرنا اس کے پاس اس کے علاوہ بھی پرائم نسٹ اور چین کے بیچ بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں اس کے کانٹیکس میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بھارت کی طرف سے ایک واضح پیغام ہے اس دورے میں کہ آپ ہمارے نیچرل علائے ہیں ہم نے آپ کی مدد کی ہم ہمارا آپ کے ساتھ ٹریڈ بھی بہت ہے تو آپ بالکل ہی ون سائیڈڈ نہ ہو جائیے گا یہ بھی ایک ہمیں فیل ہوتا ہے یہاں بیٹھ کے کہ شاید اس دورے میں بنگلہ دیش کے ساتھ ورسز چائنہ تو وہ کس نویت کی ہو سکتی ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے طایر صاحب کہ ایک تو یہ جو بات ہے جو ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بنگلہ دوش کو فریڈم انڈیا نے دلایا یہ سچ بھی ہے پر یہ پورا سچ نہیں ہے انڈینز کی سیکرفائسز تھیں تین ہزار سے زیادہ انڈین آمی کے سولجرز نے اور آفیسز نے اپنی جان دی ہے یہ بات سچ ہے لیکن ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بنگالی بھی اپنے ملک کے لئے مرے ہیں تو ہم نے مدد ضرور کری اور دیکھیں ہمیں کہیں نہ کہیں جب ہم اس چیز کو بہت زیادہ بنگلہ دیشیوں کے سامنے بولیں گے اگر ہم لگاتار اس چیز کو طاہر صاحب ریپیٹ کرتے رہیں گے دیکھو ہماری وجہ سے تمہارا ملک بنائے دیکھو یہ جس کو کہتے ہیں کہ اگر اس کو آپ احسان کہنا چاہتے ہیں this is the wrong word to use میں گلت لابز کا استعمال کر رہا ہوں جانبوچ کے کر رہا ہوں درائی وم اپوائیں اگر آپ احسان ہی کہتے ہو تو پھر اس کو روز جاتا ہوں ہمتھ آپ نے کر دیا ٹھیک ہے it's okay because there are very proud people bengalese generally even in india جو bengalese ہیں ہیں تو وہی لوگ na they are very proud people they don't like to be talked down so یہ big brother ہے اور ہم نے تمہیں آزادی یہ سمت بولا they know they appreciate they salute you they thank you but آپ روز روز ان کو یہ جتاو ماتھ پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ bangladesh ایک سیکس سٹوری ہے اور چائنا چاہتا ہے کنٹرول کرنا لیکن چائنا کو مار پڑی اب دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں آج سے دو سال پہلے سب کوئی اس چیز کو کہنے کو تیار نہیں تھا کہ چائنا کوئی اس چیز کو کہنے کو تیار نہیں تھا کہ چائنا برا ہے چائنا کا مارکٹ اتنا بڑا تھا چائنا کا یہ دنیا بھر کی بات ہے لیکن آج کی تاریخ میں جب سے قوڈ بنا ہے جب سے یہ کرونا وائرس کا پورا یہ جو بابا فیلی ہے اور لوگ مرے ہیں ڈسپلیس بند ہو گئی لوگوں کے بزنس خب ہو گئے وستحپت ہو گئے لوگ تو کہیں نہ کہیں چائنا کے خلاف غصہ بھی ہے اور انڈیا جب جا کے بولتا ہے تو اب انڈیا کی بات سنی بھی جاتی کیونکہ انڈیا نے ویکسین دی ہے ویکسین چائنا نے ملکی اور چائنا چائنا فری میں کیا دیکھتا ہے چائنا فری میں کچھ بھی لگتا ہے ہاں یہ بھی ایک مدہ تھا جو آپ کہہ رہے ہیں میں بھی اسی بات کو مانتا ہوں کہ گئے تھے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہ انڈیا نے invest کر رہا ہے انڈیا کہ ہم وہ investment نہیں کرتے جو چائنا کرتا ہے یہ بات تو تہت آئے اگر چائنا ٹین بلین دولارز کرتا ہے ایک ادھاران دے رہا ہوں اگر چائنا ٹین بلین ڈالرز کرتا ہے تو سکتا ہے انڈیا صرف 5 کرے یا 3 کرے لیکن انڈیا کبھی ہنمن ٹوٹا پورٹ کسی ملک کو نہیں لے کہ تم نے ہمارا پیسہ واپس نہیں کر رہا یہ زمین ہماری چائنا ایک دسیوں ملک میں کر چکا پاکستان خود چائنا نے کتنے ائرپورٹ وغیرہ اور لینڈنگ انسٹویشن نے گروی رکھ رکھ ہیں پاکستان کے ہم نے تو کتنا پیسہ دیا کتنے ملکوں کو کوئی ایک بتا دے کسی ملک کی ایک سکویر زمین ہم نے بولی ہو کہ نہیں اب تم ہمیں دے دو تو ملکوں کو یہ بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ چائنا پیسہ زیادہ دے گا لیکن چائنا تمہارا گھر تمہارا پریویر گر بھی رکھ لے گا انڈیا ہو سکتا ہے پیسہ کم دے لیکن انڈیا کبھی تمہاری بیشتی نہیں بنایا ہے بنا دیا بنا دیا بنا دیا تو انڈیا کا کردار ہے جو لوگ سمجھ نے لگے رسپیکٹ کرنے لگے اور اس میں انڈیا کا صاف پاور بہت زبردست ہے چائنا کبھی میچ نہیں کر سکتا چائنا کبھی میچ نہیں کر سکتا you cannot میچ انڈیا صاف پاور اگر اگر امریکہ اگر کلچر کا ریچ وہ زبردست ہے تو وہ بہت بڑا گیم اور یہ بہت بڑا بڑا گیم یہ صاف پاور کے بیش پہ ہوا سر کومنالیٹی of کلچر بکوز بانگلہ دیش میں ایک اور تھوڑا سا آپ سے دس سکنڈ اور لے کے بتانا چاہم گو کہ بانگلہ دیش اس چیز کا ایک ٹیس کیس ہے جہاں پہ کلچر کو ریلیجن سے ایکول یا پھر زیادہ امپورٹنز دیا ہے بکوز دیر آئیڈنٹیٹی بینگلی دیر پرائیمری آئیڈنٹیٹی بینگلی تو یہ بہت زبردست ان میں ایک فیلنگ ہے جو کی انڈیا کو بھی یہ بات سمجھ بھئی جو کومنیلیٹی آف کلچر ہے وہ چائنہ میں بھی نظر آتی ہے اگر بودھزم کی ڈیپ روٹڈ سیویلائزیشن کو دیکھیں تو اسی طرح کومنیلیٹی آف کلچر کا جو معاملہ ہے بھارت کا وہ افغانستان تک اور حتی کہ ایران تک جاتا ہے اور ایران میں چا بہار کی جو سارے کا سارا پورجیکٹ تھا وہ آپ کے سامنے ہے میرا خیال امریکنز کے وجہ سے یا چائنہ کی وجہ سے وہ تھوڑا سا رکا لیکن اب چائنہ کی ایران میں انویسمنٹ جو ہے وہ فور ہنڈر بلین ڈالر کا ایک پورجیکٹ کی بات ہی چل رہی ہے ہم پاکستان کو بھی ٹچ کریں گے مگر تھوڑا سامنے ایران کو بھی ٹچ کرنا چاہتا ہوں تو ایران میں جو ان کا فور ہنڈر بلین ڈالر کا جو انویسمنٹ کا پورجیکٹ ہے وہ کیسے آپ کو چلتا نظر آ رہا چاہ بہار کے مقابلے میں یہ سب چائنہ کی عادت ہے سر لمبے لمبے پھیکنے کی 400 بلین کس دیکھیں 400 بلین ڈالر کہاں ڈالیں گے کہاں ڈالیں 400 بلین کیا کریں گے اس کا آپ ان کے کوئی بھی پروجیکٹ چین کے ہوتے ہیں سر یہ اچھے لگتے ہیں کس کو برا لگتے ہیں اگر کو انڈیا میں 400 بلین ڈالر انڈیا مجھے برا مجھے اچھے لگے گا ایون کینیڈ آپ کینیڈ ہیں آپ کینیڈ میں بیٹھے ہیں آپ کو بولے 400 بلین انڈی کر رہا ہے چین کا خاص کردار اور انڈی انڈی سر اگر ایرانیوں کو کوئی بھی غلط فہمی ہے کہ یہ آئیں گے انڈی کریں گے اور دودھ میں ملائی ایرانی کھائیں گے تو یہ چائنیز بزنسمن ہے چائنہ پیسہ لگاتا ہے دو روپے کمانے کے لئے دو روپے کمانے کے لئے نہیں تو ان کو کلیر ہو جانا پڑے گا کہ اگر چائنہ کچھ بھی انویسٹ کر رہا ہے آپ ایک بار تاہیر صاحب دیکھئے کوئی کاغذ آپ کو نہیں ملے گا جو یہ بتا دے گا کہ اتنا investment ہے اتنا loan ہے اب اس میں نہیں پتا نا کیونکہ ایران کو مار پڑ رہی اس وقت ایران اپنا تیل نہیں بیچ پا رہا کہیں پہ ایران اپنا تیل نہیں بیچ پا اب رہداری دے گا پاکستان رہداری دے گا پاکستان یہ گھسیں گے ایران میں ایران کے ساتھ ٹریڈ کریں گے پاکستان کے درو اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چار سو بلین ڈالر ڈال رہے ہیں ڈالو وہاں پہ یہ چار سو بلین ڈالر کے ایوز میں ان کا دل گردہ کریجی بوٹی سب رکھوالیں گے سب رکھوالیں گے اور اگر ایرانی یہ سمجھتے ہیں کہ they are very smart and they can play this game against the Chinese I have done business with the Chinese ڈالر سب میں آپ کو بتاؤ میں کمپنی میں کام کرتا تھا اور اس کمپنی کا میں سیو تھا سو ہم چائنا کئی بار گئے ہیں I know the چائنیز very well ان کا سیمپل سا their only motive is profit کہا سے دو روپے کما سکتے ہیں اور جہاں سے ان کو فائدہ لگے گا وہاں پہ پیسا ڈال لیں گے کیا ہوا چائنا پاکستان اکنوک کروڑر گا بیٹھ دی کیوں نہیں invest چینیز چینیز بڑے زور شور سے سونے سلکیں کی بن جائیں گی لوگ ویزے کی لائن دکھائیں گے پاکستان پاکستان will become the top economy of Asia یہی سب story سنائی تھی کیا ہو گیا اس کا یہی سب story انہوں نے سنائی تھی شری لانکا کو شری لانکا سابق trading will become the top port in the world Asia کا سب سب وہ ایرانی سے بولتے ایرانی پاکستانی سے بولتے مجھے خود بول رہے تھے چار سو بلین ڈالر کے بارے پاکستانی جنرلس کا میرے پاس کال آیا کہ میرے انویسٹ ہوگیا تو میں نے بولا آپ کے ہاں پہ انویسٹ ہوگا تھا تو یہ ہوگیا ٹھیک آپ نے کہا کہ انویسٹ تو خیر نہیں ہوا چار سو بلین ڈالر کے جو نمبر آرہے ہیں یعنی پچیس سال کے اندر اگر یہ پرجیکٹ چلتے رہے تو ہوں گے اور اس کے دوران تو واقعی یہ ہوگا کہ بہت ساری وہ جو تیریٹوریل کلیمز آ جائیں گی چائنہ کی اور کوئی بھی پرجیکٹ ان کا سرے نہیں چڑھا بین القوامی لیول پہ تو یہ کہا چڑھنا ہے لیکن پاکستان کے ذریعے رہداری مانگ رہے ہیں پاکستان میں وہ جو سی پیک ہے وہ آپ کے سامنے ہے جس کی ایک سڑک ابھی تک بنی ہے یا پیسہ چائنیز کمپنیاں ڈالر اسی طرح ہی خرد برد ہوا ہے لیکن جو ایک کام انٹریسنگ ہوا پاکستان میں گورو بھائی ایک شراب کی فیکٹری روڑ لگ گئی ہے اور اس کا لائسنس بھی مل گیا اور پاکستان کے لیے یہ بڑی انٹریسنگ بات ہے کہ پاکستان اس معاملے میں بڑا سخت کٹھر کنٹری ہے کہ جو ہمارے ایرانی ہیں وہ ٹیلی فون کال پہ نہیں بھدک پاکستان بھدک جاتا ہے تو آپ ان دونوں باتوں کو الگ لگ دیکھیں تو کیسے دیکھیں گے نہیں یہ بڑی انٹریسنگ بات تھی چائنیز فورن منسٹر گئے تھے بڑا سینئر کوئی لیول پہ بندہ گیا تھا چائنیز انی ون ٹو ایران اور تہران میں کانفرنس میں بولا تھا کہ ایران ایسا ملک نہیں ہے جو ایک فون کال پہ اپنی فورن پولیسی بدل دے تو پاکستانی میڈیا دکھی ہو گیا کہ ہمارے بول رہے ہیں چائنیز اور کیا ہم سے پریشان ہیں تو یہ تو ہے جہاں چائنیز کے لئے ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں پاکستانی اور چائنیز کے لئے دیں گے ڈسکاؤنٹ کیونکہ پاکستان کو کون پیسہ دے رہے یہی پیسہ دیں گے یہی لون دیں گے اور ان کی اکانومی اتنی ڈببہ ہو چکی ہے بلکل پاکستان کی they have no other way کوئی طریقہ سانکشن سے بکاوز اف نیوکلیر ویپن پروگرام اس کے لئے اور اور بھی ان کی حرکت ہیں جن کی وجہ سے وہ سانکشن میں ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایران کے لئے بہت غاتک بہت فیٹن صدد ہوگا اس کا ریزن ہے ایسے ملکوں میں چھوٹے ملک جو ہوتے ایران آپ دیکھیں جہاں جہاں پہ چائنیز انفلوینس ہے وہ سارے کے چھوٹے ملک ہیں سارے کے چھوٹے ملک ہیں پہلی چیز سارے کے ایسے ملک ہیں جن کی اکانومی یا تو بیٹھی ہوئی ہے یا ہلکا ہلکا اٹھ رہی ہے یہ ایک قسم کے ملک ہیں جہاں پہ بڑا آسان ہوتا ہے وہاں پہ یہ سو ملین ڈالر آیت اللہ کو دیں گے یہ احمد جناد یا اس کے دو تین بنے ہوں گے ان کو سو ملین ڈالر دیں گے یہ ہی تو کرا شرلانکا میں بھی پاکستان یہ چائنہ کا ایک موڈل ہے وہاں پہ جا کے ٹاپ ملین ڈالر ہے یہ کون کرے گا پرڈ ایرانی کمپنی کریں گی ایران کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم سے اتنے سالوں سے کوئی بات نہیں کر رہا 1979 کے بعد ایران چلا گیا تا 79 revolution کے بعد تو نیچے نیچے ڈھلان سے آرہا ایران ایران کوئی کوئی مید دیں گے تو باقی دنیا ان کے لئے بند ہو جائے گی جیسے پاکستان ہو گیا پاکستان کیا کرے اس کو پتا ہے کہ گھڑے میں جا رہا ہے لیکن پیسہ کون دے گا پیسہ بیجنگ دے گا تو آپ دوبارہ بیجنگ کے پاس جاؤ گے آپ لون کے اوپر جو سود ہے سود کے لئے پھر بیجنگ کے پاس چاہو گے اور بیجنگ پھر سود کے اوپر سود لگائے گا تو آپ کی اکانومی یہی ہونے والا ایران کے سند دوبارہ تو اس کا مطلب یہ کہ پاکستان ہو اور ایران ہو وہ چائنہ کے شکنجے میں قسے جا رہے ہیں چونکہ ان کے پاس آپشن نہیں ہے کوئی اور کنٹری ان کو پیسہ نہیں دے رہا پاکستان کو پھر بھی امید ہے کہ شاید امریکنز آئی ایم ایف کے ذریعے یا ایون آرب کنٹریز کے ذریعے کوئی نوک مدد دے دیں ابھی بھی یہ ہوت تھوڑی سی پاکستان میں ہے کیا آپ کو یہ ہوت ابھی بھی نظر آتی ہے پاکستان کے لیے سر میں ایک منٹ اگر ایران کے بارے میں واپس جاؤ دیکھ ایران کے پاس تیل ہے ان کو چاہیے تیل honestly اب they need oil for their economy اب سعودی عرب سے اب ان کو لگ رہے گی ساب یہ اوئل محاملہ بڑا لمبا چوڑا ہو رہا ہے ڈیریک لینڈ روٹ ہے یہاں سے تو اب یہ لوگ تیل لائیں گے یہ ایران سے بلکل لینڈ روٹ سے تیل دے جائیں گے اب ایران کو کیا لگ رہے ہے اگر ایران کو یہ غلط فہمی ہے ایک روپے کی چائنہ ان کو ڈالر دے گا اور یہ ان کو تیل بیچے گا تو چائنہ ایتنا بے کوف نہیں ہے یا تو چائنہ اپنے کرنسی میں پیسہ دے گا جیسے کہ پاکستان میں بولا تھا چائنیز کرنسی پاکستان میں چلو بات ہوئی تھی کچھ سال پہلے چائنہ بولے گا ہم تمہارے ان ویسمنٹ کر رہے اور تم اس کے عوض میں ہمیں تھیل دو ان جس کو بھی یہ غلط دیکھ سنی میں ایک آپ کو چھوٹی سی بات بت ہوں چائنہ سنگپور میں چار سو بلین کیون نہیں ڈال رہا کیونکہ اس کو پتا کنٹرول نہیں کر سکتا وہ چائنیز وانٹ کنٹرول سو یہ لوگ کیا کرے گے کہ ایران کے پاس تیل ہے ایران تیل لوں کیونکہ جو اور کوئی دیش تو خرید نہیں سکتا ایران سے ایران سے اس کا تیل لوں اور تیل کے ایوز میں بولو کہ ہم تمہارے انفرسٹرکچر بنا دیں گے ایران کی سلک بنا دی ایران کا یہ کر دیا جو بھی ایران چاہیئے پورا کام کر دیا لیکن سلک پاکستان کو ابھی بھی ہوپ ہے شاید امریکن سے ورلڈ بینک سے ایشن بینک سے کوئی نو کوئی پیسے مل جائیں گے یا پھر اربوں سے مل جائیں گے تو کیا یہ ہوپ ہے پاکستان کی ابھی بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تیر ساتھ کیا کرے گا پاکستان پاکستان کیا بولے گا کل سے ہم نے ایک ایسی سوفٹر بنائی جو دنیا کو چاہیے تو ہمارے پاس 50 billion ڈالر اگلے سال آرہے ایسا تو نہیں ہو سکتا پاکستان کی export تو نہ کچھ کرتے نہیں export جو کپاز بناتے تھے cotton وہ grow کرتے وہ cotton import کر کے پھر وہ کچھ ان کا تو بیڑا اگل کو رکھ نا even even food grains ایک net exporter of food grains has become a net importer of food grains پاکستان میں پانچ موسم ہیں پاکستان میں بارہ موسم ہیں پچیس موسم ہیں پاکستان میں ہزار موسم ہیں پاکستان کا گندم پاکستان گیون باہر پاکستان کی چیز چارہ ہے نہیں کی باہر سے پیسہ مانگے اس سے کیوں بھی مانگتا ہے امران کان اس میں امران کی گلتی نہیں وہ کیا کرے گا آپ پاس ہے کیا آپ پیسہ کانا آئے گا آپ ایکسپورٹ کریں گے کوئی آپ کو ڈالر دے گا یہی تو بات ہے پھر آپ کے foreign action reserves ہیں آپ کو جب اس کا loan چڑ جائے گا تو اس کا جو سود ہے اس سے loan مار کے A سے مانگو کے B سے مانگو کے D کا D کا C یہ ہی کرتے رہتے ہیں پورا گل گل پیسہ گبار ہے we are waiting actually for the structure and actually waiting to see how long the structure can last in Pakistan یہ کب تک structure چلے گا بولا تو پاکستان کے پاس چارہ نہیں ہے مگر ایک چارہ نظر ہمیں آتا ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرتے ہیں جو بھارت کے ساتھ پروکسی ٹیررزم کا سلسلہ ہے وہ بند کر دیں ادھر ادھر جو کشکول لے کے پھر بھارت کے ساتھ اپنے مسائل حل پاکستان کر لیتا ہے تو شاید ان کے مسائل حل ہو جائیں میں تو ایسا سمجھتا ہوں اسی سلسلہ میں ہم نے دیکھا سی سپائر ہوا اسی سلسلہ میں ہم نے دیکھا کہ پھر بات چیت چلی پرائم نیندر موڈی نے ایک ہاتھ بھی لکھا جو میرے اگرچہ اس میں یہ ذکر کیا کہ یہ ٹیررزم یہ کھا رہا ہے ریجن کو اشارہ دے دیا پرائم منسٹر عمران خان نے جواباً کل خط لکھا اور انہوں نے کہا ہم بھی چاہتے ہیں اچھے تعلقات ہو مگر کشمیر کا مسئلہ حال ہونا ضروری ہے آپ دونوں خطوں کو کیسے دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ عمران خان is not very bright مجھے نہیں لگتا کہ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں خاص وہ کرکٹر لیول کے بہت شاندار میں خود ان کا فین ہوا کرتا تھے زمانے میں گزب کی گینبازی کرتے تھے ہنڈسوم تو تھے ہنڈسوم ہنڈسوم اگر میں عمران خان کی جگہ ہوتا تو میں سب سے پہلے کہتا کہ میں آپ کے خط کا welcome کرتا ہوں and we should fight terrorism together Pakistan خود تو کہتا ہے ہم terrorism کے شکار ہیں Pakistan خود کہتا ہے کہ terrorism کے شکار ہیں Pakistan خود کہتا ہے کہ ہمارے 80,000 بندے مر گئے terrorism سے ضرب تو پاکستان نہیں launch کر رہا تھا اور بھی دیگر آپ کے operations پاکستان launch کرے پاکستان اتنا گھبرا تھا کہ جب بھی کو terrorism کا نام پاکستان کہ تو ہماری طرف انگلی اس کا مجھب کی چور کی داڑی میں موڈی جی نے یہ تو نہیں بولا کہ پاکستان بند کر رہے terrorism یہ تو بولا کہ آپ کو FTF لگا کیوں لگا ہے کیونکہ آپ terror فنڈنگ کر رہے چلیے FTF کو بھی دو منٹ کے لئے چھوڑ دیجئے سارے کے ہمارے باجوا صاحب نے یہ 375 ہٹ نے کے بعد بھی کوئی ایکشن نہیں لیا ٹھیک صاحب پھر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا باجوا صاحب اس کے علاوہ انڈیا نے بھی اٹیک نہیں کرا باجوا صاحب نے 375 کا کوئی ذکر بھی نہیں کرا اس کے بعد انہوں نے سیس فائر بھی کر دیا لائن کرنا اور شاہین ہے ہم اور پرواز یہ فلا نہ پتہ نہیں کیسی لمبی لمبی باتیں کرتے ان کا practical ground میں کچھ ہے نہیں اور کشمیر یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمیں بات چیت کرنی ہے انڈیا کو کوئی ضرورت نہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنی میں آپ کو یہ بات بتاتا مجھے نہیں پتہ باہر سے پریشر آیا کس نے چکٹھی لگ دی انڈیا کو ضرورت ہے نہیں بات کرنے کی انڈیا کو اچھلتے رہتے ہیں کہ موڈی جی نے tweet کر دیا پاکستانی میڈیا سرکے بل چار دن تک کہ موڈی نے tweet کر دیا انڈیا کبھی نہیں کرے گئے یہ پیچھے ہٹنا کشمیر کشمیر انڈیا ایک 1994 پارلیمنٹ کا ریزلیوشن ہے پیوک اور گلٹ باتستان ہمارا پارلیمنٹ کے ریزلیوشن ہے سر اور ہماری پارلیمنٹ وہ پاکستان کی پارلیمنٹ نہیں ہے جس کو چلتے پھرتے کوئی بھی لات مار کے چلا جاتا ہمارے ایسا نہیں ہے ہمارے پارلیمنٹ سپریم ہے پارلیمنٹ جو کہتی ہے اس کا وزن ہے اور ہماری پارلیمنٹ اتنی ہی زبردست ہے جتنی امریکہ کی پارلیمنٹ ہے یا کسی اور ملک کی پارلیمنٹ ہے جو top کی کنٹریز ہیں ہمارے پارلیمنٹ کے words کی سینٹیٹی ہے جیسے سینٹ ہے امریکہ میں یا کانگریس ہے یا ایسے دیگر جو ان کے ان کے جو انسٹیٹیوشن ہیں ہماری پارلیمنٹ نے کرا ہے اس کا مطلب کہ کشمیر کا راگ سمال لے رہا کشمیر لے بھی لیا تاہر ساتھ تو کریں گے کیا کشمیر کا لے مجھے یہ کوئی سمجھا نہیں پھایا کہ ساب ہم کشمیر لے لیں گے تو ہم اس کا یہ کریں گے ان کے پاس جو تھا وہ ان سے سمالہ نہیں گیا اب ان کو کشمیر میں چاہیے تو دیکھیں یہ جو خط ہے پھر امران خان کا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی فیس سیونگ کے لیے ہے پبلک کنزمشن کے لیے ہے یا پھر یہ خط جو ایک طرح سے تلقات دوبارہ سے تھوڑے تھوڑے بننے شروع ہوئے ہیں ان پر زیادہ ڈالے گا نہیں یہ پی ڈی ایم کے لیے چٹھی لکھی یہ انہوں نے نہیں لکھی نریندر موڈی جی کو یہ نریندر موڈی جی کو تھی یہ لکھی پی ڈی ایم والوں کو یہ نون لیگ کے لیے ہے یہ پیپلز پارٹی کے لیے ہے میں بتا رہا ہوں آپ کی اپنی جو ہسٹورک امپورٹنس ہے کہ یہ سکوت کشمیر کے نام سے جانے جائیں گے بلکل سر بلکل بلکل سکوت کشمیر اور سکوت ڈاکہ ٹھیک ہے ہم کئی ہفتوں سے گورو بھائی آپ کے ساتھ میں باتچیت کر رہا ہوں پاکستان کے ساتھ جو بات شروع ہوئی ہے چلیے ان خطوں کو جو پی ڈی ایم کے لیے لکھی ہے وہ چھوڑی اپنی جگہ پہ لیکن آپ کو آج کے دن اگر ہم بات چیت کو دیکھیں تو پچھلی جو ہم نے باتیں کی ہیں دونوں دیشوں کے بیچ جو تھوڑی بات چیت چل رہی ہے اس کانٹین وشن مجھے تو آئم کوشیس لی پوزیٹیو مجھے کہنا چیئے تاہیر صاحب آئم کوشیس لی پوزیٹیو کی چلیے اچھا ہو ہم بھی نیک خواہشات دیشتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ٹھیک لیکن اس میں ایک چیز تو ہے کہ اگر کچھ ہو جاتا وہاں سے جیسا کہ بار ہوئے ہیں انڈیا کی طرف سے تو وہاں سے کچھ نہ کچھ ایسا وہ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ فالس فلاگ آپریشن یہ بیچارے امران خان کو کرکٹر آدمی ہے اس کو تو سکوئر لگ گلی پائن لگ اس کو یہ سب پتاتے اس کو بیچارے کو کسی پاکستانی آرمی نے سکھا دیا کہ فالس فلاگ آپریشن جب بول دینا آر جگے تو وہ چیز رٹھتا رہتا ہے فالس فلاگ اس کو بیسی نے بتا دیا اس پاکستان کیپس ان اکیوز انڈیا یہ سب انکہ چلتا رہے گا دیکھیں میں تو چاہتا ہوں بنے لیکن پیس جب تک نہیں ہوگا جب پاکستان سیس فائر وہ کہتا ہے ہم سیس فائر کو آرنر کریں انڈین آر بی بھی کہہ رہی ہے میں نے بات کری جن لوگ سے از پس بلانگ میڈیا آگی آس دیم ان دی سالی سٹاند دی سیس فائر پر مجھے پتہ ہے اگر کچھ گڑوار پاکستان سے ہوتی ہے پھر دکت میں ابھی ریسنٹلی بھارت کے فارم منسٹر جیشنکر جی کا ایک انٹرویو ٹائمز ناو میں سن رہا تھا ان سے جب ٹائمز ناو کے ایڈیٹر نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ تاجکستان میں جو کانفرس ہونے جاری ہے اس میں کیا آپ کی سائیڈ لائن میٹنگ ہوگی پاکستان کے کانٹر پارٹ سے اس طرح پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے تو انہوں نے بلکل دھوج کیا اور ایوائیڈ کیا اس کی کیا وجہ آپ کو نظر آسکتی ہے سر مجھے تو یہی نہیں پتا ہے کہ پاکستان کا فارن منسٹر ہے کون شاہ محمود قریشی میں آپ یاد نہیں کبھی وہ لیڈی ہے کیا نام مہترمہ کا کبھی وہ فائرنگ کر جی یاد آئے گا میں بتاؤں گا کبھی وہ تو I don't know who the foreign منسٹر پاکستان is وہ ISPR ہے بیسی گلی تو اسپر تو ہے وہ می باپ ہے سب لیکن مجھے نہیں لگتا کیونکہ آپ دیکھیں اس پہ اگر موڈی جی کی چٹھی آئی تو کیا شای محمود قریش صاحب کا بیان آیا اس پر بیان کس کا ہے آئی ٹی منسٹر اور پاکستان کا بیان آیا سر تمہارا کیا کام ہے اس سے شای محمود قریش دو جب تو یہاں پہ ہر ایک بندہ دوسرے کا کام کر ہے ہم جو جیو پولٹکس پہ بات چید آج بھی کر رہے ہیں اور کرتے بھی رہتے ہیں میں اس کو جوڑنا چاہتا ہوں آخر میں آپ کے چنکیہ فورم کے ساتھ آپ کا ڈائلوگ بھی آتا ہے لیکن الگ سے ایک ویب سائٹ ہے چنکیہ فورم ڈاٹ کام اور اس کا جو مقصد ہے آج ہمارے ویورز کو بتائیے کہ وہ ساؤت ایشیا کا بھارت کی آنکھ سے دیکھا ہوا یا کیا اس کی اہمیت ہے تاہیر صاحب میں بتا دوں کہ یہ تنگ ٹینک میں نے اس لے شروع کرا کیونکہ بہت زیادہ انڈیا میں اور یہ چیز ہے جو ہمارا ہر سمیں ایک فیسنیشن ہے کہ بہار کا سنزو ہے چائنا کا تو وہ بتائے گا مکیاولی ہے جس نے پرنس لکھی تھی وہ بتائے گا یہ امریکن جنرلز ہیں ان کو سٹڈی کرو ان کو ہمیں سٹڈی کرنا ہی چاہیے اس پر کوئی شرط نہیں ہے جہاں سے بھی آئے میں نالج لینی ہم کہیں نہ کہیں بھارتواسی بھول گئے اپنا خود کا پاسٹ آج سے ڈھائی ہزار سال سے بھی زیادہ پہلے چانک تھے جو ہمیں کچھ چانک نیتی بتا کر گئے تھے کہ اس طریقے سے راش چلتا ہے تو میرا آئیڈیا تھا کہ انڈیا جو لیڈنگ تھنکرز ہیں لوگوں نے ہمارے لئے آرٹیکل لکھا ہے we are getting some foreign journalist to write for us so یہ سب ہو رائے لیکن idea اس ریس four pillars of state craft that is the concept ایسے کام ہوگا اور یہ میرا آئیڈیا تھا تو میں نے think tank شروع کر دیا میرے پاس سی savings didn't دی میں نے کھٹا کری website book کری ہماری ٹیم ہے چھوٹی سی and we run چانک forum ڈاٹ com بہت بڑی کام کی اور واقعی یہ بات دل کو لگتی ہے کہ ہم democracy کی بات کرتے ہیں تو Aristotle کو کوٹ کرتے ہیں مگر بھول جاتے ہیں کہ چانک یہ نیتی جو ہے وہ کتنی important ہے وہ شاید pillar ہے جو modern democracy کی foundation تھی ان کی جو ایک کتاب ہے جو ان کے سارے سارے rules کے بارے جو ہمیں بتاتی امریکہ میں بسنے والے خاص طور پر جو انٹلیکشل ہیں ان کو بھی جوڑنا چاہیے اور آپ کی ویب سائٹ کو بقاعدگی سے دیکھنا چاہیے چونکہ جیو politics کی جو باتیں آپ ہمارے شو میں ہر ویگ کرتے ہیں اور جو آپ کے اپنے شوز میں ہوتی ہیں وہ سب کی سب ہمیں مل جائیں گی اس ویب سائٹ پہ بھی اور ہم سکرین پہ اس ویب سائٹ کا ایڈریس بھی اپنے ویورز کو ساتھ ساتھ دیتے رہیں گے تاکہ وہ اس ویب سائٹ کو وزٹ کرتے رہیں آخر میں آج کی بات چیت کو آپ کیسے کنکلوڈ کرنا چاہیں گے بات تاہیر صاحب یہی کہوں گا کہ جو بنگلہ دیش کا دورہ تھا وہ بہت اچھا تھا لیکن ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ ایک ارٹیکل لکھتا تھا چانکیا فورم میں جنرل سید اتا حسنین انڈیا کے بڑے سینئر جنرل ہیں 15 corps commander بھی ہیں اور میں تو ان کو خسینہ سے ملنے کے لیے یہ جنرل حسنین صاحب کے آرٹیکل کی آرٹیکل ہے اگر ان کے ساتھ وہاں پہ جنرل باجوا بھی جاتے اور جو تیس لاک بنگالیوں کو مار تھا اور دس لاک بنگالی عورتوں کا ریب کھرا تھا اگر اس کے لئے پر معافی مام تے یا اپنے جس کو کہتے نا ایک ریگریٹ کا اظہار کرتے وہاں پہ تو پرانے گھاؤ بھر جاتے اور یہ کھتہ پھر سے پھل پھول جاتا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب تک یہ سیونٹی ون کا چپٹر کلوز نہیں ہوگا جو وہاں پہ جنوسائیڈ ہوا تھا بنگالیوں کا تب تک یہ گھاؤ ایسی ریسطہ رہے گا آگے اور اس سے پرولمز آتی رہیں گی تو ایسا بہت بڑی بات کی جنرل عطاز صاحب نے بھی اور آپ نے ہمیں یاد دلا کہ بہت اچھا کیا اس لی کہ واقعی یہ core issue ہے اگر ایسا ہوتا تو شاید ایکچول پیس کی بنیادیں پڑ جاتی لیکن ابھی شاید ایکچول پیس آپ نے دیکھنا ہے بہت بہت شکریہ میجر گورواریہ جی آپ کے وقت دینے کا ہر ہفتے کی طرح اس بار بھی آپ نے وقت دیا اور آپ سے باتشیت ہوتی رہے گی باتشیت سن رہے تھے آپ میجر گورواریہ جی کی بہت امپورٹن باتیں جی پولٹیکس کے حوالے سے انہوں نے کی اور اسی طرح ہر ہفتے ہم باتشیت آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے آج کا بلا تکلیف تیزیہ میجر گورواریہ اور میرے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت شکریہ یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کیجئے تیک ٹیوی ساؤت کام کی ویب سائٹ پہ جا کے ہمارا دونیٹ کا بٹن آپ کلک کیجئے آپ پی پول کے زریعے پیٹریون کے زریعے اور کردر کار کے زریعے ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ اسی یوٹیوب چینل پہ دونیٹ کا بٹن اوپر میں موسیقی موسیقی